ایک تو میں یہ عرص کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں عید کے بعد دو دفعہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی اور پھر ڈنمارک میں قرآن پاک کو جلا دیا گیا اکتیس چولائی کو سعودی عرب نے پورے اوائی سی کی وزرائی خارجہ کا جو ورچوال اجلاس بھی اس کے اوپر بلایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایک روٹین میٹھر بن گیا ہے قرآن پاک کو پاڑنا قرآن پاک کو پاؤں تلے روننا قرآن پاک کو جلانا قرآن پاک کی توہین کرنا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ اسی لئے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں مسلمان امت بے حص ہو جائے اور ہم قرآن کی جتنی بھی توہین کریں اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہ آئے اس لئے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم صرف ریٹارک کے اوپر جاتے ہیں ایکشن کی طرف نہیں جاتے ہم صرف ٹھوٹلس ریزولوشن پاس کرتے ہیں اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دس بستہ درخواست کرتا ہوں کہ حکومت کو ایک تو فوری طور پر ڈنمارک اور سویڈن کے سفارت خانوں کو بند کرنا چاہیے سفارتی عملے کو پاکستان سے نکالنا چاہیے ہماری ریڈ لائن ہے قرآن واغا بارڈر کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں تو قرآن کو جلائے جا رہا ہے پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے پاہا جا رہا ہے اور ہم بیٹھیں گئے تو سفارتی عملے ڈنمارک اور سویڈن کو فوری طور پر یہاں سے نکال دیا جائے اور پاکستان کی سفارتی عمل اگر ان ممالک میں ہے تو ان کو واپس بلائے جائے تاکہ اپنی نفرت کا اظہار ہم کریں ڈنمارک اور سویڈن سے اور پاکستانی قوم کی جذبات کی ترجمانی کریں اور دوسرا کام یہ کریں او آئی سی میں لیجسلیشن کریں اس کو ٹیروریزم قرار دیں ٹیروریزم یہ فریڈم آپ ایکسپریشن نہیں ہے آپ لیجسلیشن پرپوس کریں میں بیجتا ہوں او آئی سی جب تک آپ یہ بائی کارٹ نہیں کریں گے ریڈ لائن نہیں کینچیں گے تو ان تقریروں سے ان ریٹورک سے ان قراردادوں سے آپ صرف قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ کم از کم یہ اطلاعات کریں آپ یہ مجھے پرپوس کریں آئیں چیمبر میں میں لکھ یہ بیجتا ہوں آخری بات نسٹر چیمبر آخری بات یہ کہ دیکھیں یہ اتوار کا دن ہے اتنے اہم دل آپ لوگوں نے یہاں رکھی ہوئے ہیں سنڈے ہیں ہمارا تو یہ تھا کہ یہ چلو خصوصی طور پر ایک اجلاس ہے جو کہ ایک ضرورت ہے ہماری روس کی تو اس کے تحت ہو جائے گا لیکن اتنی سٹریڈیجک لیجسلیشن اتوار کے دل رکھنا یہ درست نہیں ہے تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ روس کو بلڈوز نات کیا جائے اور اس کو کمیٹس کو بھیجا جائے جی آنریبل